ہر بات پہ کہتے ہو تم کی تو کیا ہے ہر بات پہ کہتے ہو تم کی تو کیا ہے تمہیں کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے سلام نمستے سبسکر اکال میں ہوں آپ کے ساتھ ہرشتہ مشروع اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میں اس وقت تو پورے دیش میں دوہزار چوبیس کے چناف کی بہت ہی جبرجست طریقے سے تیاری چل رہی ہے کوئی نئے قانون پاس کر کے بابر اکبر اور اورنگزیب کو مو توڑ جواب دے رہا ہے تو کوئی ہر مزد کے نیچے مندر کی تلاش کر رہا ہے بے روزگار نوجوان نوکری کے لیے پولیس کی لاتھی کھا رہے ہیں کہیں پرچہ لیک ہو رہا ہے تو کہیں مندر کی سیاست کو ہی اصلی وقاص بتایا جا رہا ہے کہیں بین بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے تو کہیں جاتی کے نام پر دبے کچھلے سماج کو اوقات دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے پر ایک ٹوپک کو ہر موسم میں اور ہر دور میں بہت ہی آسانی سے استعمال کیا جاتا ہے جو ایکسپائر بھی نہیں ہوتا ہر موسم میں کارگر ہوتا ہے اور وہ ٹوپک ہے ہندو اور مسلمان ہندو مسلمان اور انڈیا پاکستان یہ چار شبد بی جے پی اور سنگ پریوار کی جان ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ان چار شبدوں کے استعمال پر گیروہ ٹولے میں بین کر دیا جائے تو بی جے پی اور آر ایس ایس برباد ہو جائیں گے ان کے پاس بولنے کے لیے شبد کم پڑ جائیں گے اور ان کے بھاشنوں میں اگر ہندو مسلمان انڈیا پاکستان کا ذکر نہ ہو تو بی جے پی کے پاس بولنے کے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے مچھلی کے زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے ٹھیک ویسے ہی بی جے پی اور آر ایس ایس کے زندہ رہنے کے لیے ہندو مسلمان اور انڈیا پاکستان بہت ضروری ہے پر حالیہ چند سالوں کے دوران ایک نئے شبد کی کھوج ہوئی ہے جس کا استعمال بار بار اور ہر بار سننے میں آ رہا ہے یہ شبد اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ اس شبد کو لے کر کئی بار کندری جانج اجنسیوں کی ریٹ بھی اپڑ چکی ہے اس شبد کے پیچھے بہت ہی گہری سیاست بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ دیش کی بہو سنکرک ہندو آبادی کو اسی شبد کے ذریعے گمراہ کیا جاتا ہے خاص کر عربی کے اس شبد کے ذریعے عربی میں غزوہ کا مطلب ہوتا ہے جنگ اور ہند کا مطلب سندو ندی کے قریب موجود علاقہ جسے ہم آسان زبان میں ہندوستان کی جنگ کہا جا سکتا ہے یعنی کل ملا کر غزوہ ہند کا یہی مطلب ہے کہ ایسی جنگ جو ہندوستان کے خلاف لڑی جائے گی غزوہ ہند کا ذکر کئی بار بیجیپی کے نیتہ کرتے رہتے ہیں میڈیا میں بھی اس شبد کو خوب پنایا جاتا ہے میڈیا تو سیدھے اسے آتنگواد سے جوڑ کر دیکھتی ہے کئی بار اس جنگ کے معنی تنہیں بدل چکے ہیں کہ پاکستان میں موجود شدت پسند بھی غزوہ ہند کو بھارت کے خلاف جنگ کے تیاری قرار دیتے ہیں جس طرح سے بھارت میں گیروہ ٹولا ہر ماملے میں اپنا مطلب تلاش کرتا ہے ٹھیک اسی طرح سے پاکستان میں زیاد حامد نام جیسے نفرتی چنٹو غزوہ ہند کے مرید ہیں ابھی کچھ مہینے پہلے ہی پاکستان میں بھیڑ کے ذریعے اسی زیاد حامد کی جمکر کو ٹائی ہوئی تھی لیکن بھارت کی میڈیا زیاد حامد کو بہت پسند کرتی ہے جس طرح سے بھارت میں گیروہ ٹولا راشتوات کے نام پر دیش کا مزاگ بنا دیتا ہے ٹھیک اسی طرح سے زیاد حامد منگلنت قصے اور کہانیوں کی منار کھڑی کر کے پاکستان کو وشف گروہ بنا دیتا ہے گیروہ ٹولا بہت پہلے بھی بھارت کو ہندو راشتو بنانے کی مانگ کر رہا ہے بی جے پی اور سنگ کے لیجر بھی بھارت کو ہندو راشتو بنانے کی وقالت کر چکے ہیں سنگ اور سنگ کے نیتا تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھارت میں رہنے والا مسلمان بھی ہندو ہی ہے چاہے اس کی پوجہ پددی کچھ بھی ہو لیکن سب کی سب اس وقت دیش کی بہت سنگر کا آبادی کو کبھی مسلمانوں کے آبادی کے نام پر ڈراتے ہیں تو کبھی چار بیوی اور چالیز بچوں کا خوف دکھاتے ہیں لف جہاد کا شگوفہ بھی ہمارے ہی دیش میں اڑایا جاتا ہے مطلب عرب سے بھارت کے مسلمانوں کو ہندو لڑکیوں کو پٹانے پریم جال میں فسانے اور ان کو کلمہ پڑھا کر ان سے شادی کرنے تک کے قصے اور کہانی اڑایا جاتے رہے ہیں پر کیا لیٹ جہاد اکنومی جہاد تیل جہاد حلال جہاد جیسی نوٹن کی کم سننے کو مل رہی تھی جو اب گزوہ ہند کے بارے میں سنایا جا رہا ہے اب گزوہ ہند کو اچانک کیوں یاد کیا جا رہا ہے اس کے اصل حقیقت کیا ہے اس بارے میں گوھر کرنے سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ حدیث کیا ہوتی ہے صحابہ کسے کہتے ہیں دراصل جل لوگوں نے پیغمبر کو اپنی آگ سے دیکھا اور تا عمر اسلام پر یق قائم رہے انہیں صحابہ کہتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے حدیث کے بارے میں بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آخر حدیث کسے کہتے ہیں دراصل پیغمبر نے اپنی زندگی کے دوران جو کچھ بھی اپنے زبان سے کہا ہوتا ہے انہیں حدیث کہتے ہیں جس میں آنے والے دور اور پچھلی قوموں کے بارے میں کہی گئی باتیں بھی شامل ہیں موشش میں کیا ہونے والا ہے اس بارے میں پیغمبر کے حدیث موجود ہے جسے پیشنگوئی کہتے ہیں پیغمبر کے حدیث میں ایک ہی جگہ پر گزوہ ہند کا ذکر آتا ہے ویسے تو کئی حدیثوں میں گزوہ ہند کا ذکر آتا ہے لیکن تمام ضعیف ہے ضعیف کا مطلب جو فرضی منگلندیا فر اصلی ثابت نہ ہو اسے ضعیف حدیث کہتے ہیں اس معاملے میں ایک یہ حدیث ثابت ہے جو امام سنن ان نسائی کے حوالے سے بتایا گیا امام سنن ان نسائی نے بقاعدہ ایک چپٹر بھی لکھا ہے جس کا نام ہے گزوہ ہند اس حدیث کا انٹرناشنل حدیث نمبر تین ایک ساتھ ساتھ ہے اس میں امام نسائی نے پیغمبر آزم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میری عمد کے دو گروہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں ایک وہ جو گزوہ ہند میں شاریک ہوگا اور دوسرا وہ جو عیسی ابن مریم کے ساتھ ہوگا اب آپ اس حدیث کو اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سدیث کا عربی ورزن اور انگلیش ترجمہ بھی نظر آ رہا ہے سب سے گور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت ایک حدیث میں بھوشے میں ہونے والی دو گھٹناوں کا ذکر کیا گیا ہے عیسی ابن مریم کا ساتھ دینے والا اور ہند کی جنگ میں شامل ہونے والوں کے بارے میں پیغمبر نے بشارت دی ہے اس میں عیسی مسیح کا ذکر ہے اسلام میں پیغمبر حضرت محمد اور پیغمبر حضرت عیسی کے بیچ تقریباً پاس سو سال کا فاصلہ ہے یعنی پیغمبر حضرت عیسی علیہ السلام کے آسمان پر جسم کے ساتھ زندہ اٹھائے جانے کے پاس سو سال کے بعد آخری پیغمبر کی مکہ میں آمد ہوئی ہے اور ایک بار قیامت سے پہلے پیغمبر حضرت عیسیٰ واپس زمین پر اتارے جائیں گے یعنی ہند پر گزوہ تب ہوگا جب عیسیٰ مسیح دوبارہ زمین پر اتارے جائیں گے یہ تمام چیزیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں پر سوال ہے کہ ہمارے دیش کی میڈیا اس جنگ کو بھارت سے کیوں جوڑ رہی ہے اس جنگ میں بھارت کی بہت سنکیق سراتنی ہندو آبادی کا کوئی ذکر ہے اور نہ ہی اس بات کا ذکر ہے کہ یہ جنگ ہندو کے خلاف ہو یہ حدیث ساڑھے چودہ سو سال پرانی ہے اس دور میں آج کا پاکستان اور بانگلہ دیش بھی شابل ہے آج بھی عربی میں بھارت کو الہند کہا جاتا ہے لیکن سب سے گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ گزوہ ہند کے بارے میں جب پیغمبر نے کہا تھا تب اس دور میں وقت الہند کا بورڈر اس جگہ سے شروع ہوتا ہے جہاں آج کے دور میں پاکستان موجود ہے یعنی سندھ کا علاقہ بھارت تو ہند کی سرحد سے بہت دور ہے ہند کا علاقہ تو سندو ندی سے ہی شروع ہو جاتا ہے مطلب سمجھا پاکستانی ہند کا علاقہ ہے کیونکہ یہاں بات چودہ سو سال پہلے کی ہو رہی ہے اس دور میں پاکستان نہیں تھا اب پتہ نہیں کون سا پاکستان نے کر رکھا ہے کہ اس پر قیامت نے پہلے مسلمانوں کا حملہ ہوگا اگر اسے بھارت کی معاملے سے جوڑ کر دیکھا جائے تب بھی یہ قیامت کب آئے گا اس بارے میں کوئی نہیں جانتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گزوہ ہند کے وقت ہمارے دیش پر کوئی دوسرا دیش قبضہ کیا ہو اور ہمارے دیش کو آزاد کرانے کے لئے گزوہ ہو لیکن اس بات کے صرف قیاس لگائے جا سکتے ہیں قیامت وہ دور ہے جب دنیا قتم ہونے والی ہوگی جسے ہندووں میں پرلے کہتے ہیں اور قیامت کو دیکھنے کے لئے ہزاروں سال کا مدد بھی کم پڑ جائے گا کیونکہ یہاں آخری زمانے کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں کے کچھ علیمہ گزوہ ہند کو پنو امیہ کے دور میں ہی پورے ہونے کی بات کر رہے ہیں مطلب جب محمد بن تاسم نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا کچھ علیمہ اسے گزوہ ہند مانتے ہیں کچھ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ محمد گزنوی کا بھارت پر حملہ ہی گزوہ ہند ہے میں کچھ یہ بھی مانتے ہیں کہ محمد گوری کا حملہ بھی گزوہ ہند ہے لیکن اگر حدیث پر گور کیا جائے تو حدیث میں دو باتوں کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے جس میں عیسیٰ مسیح اور گزوہ ہند کا ذکر ہے مسلمانوں میں اس بات کو لے کر بلکل پکہ ایمان ہے کہ جب درزال اس دنیا میں آئے گا تب امام مہندی علیہ السلام آئیں گے اور اسی دور میں عیسیٰ مسیح بھی آئیں گے اس لئے بی جے پی آر ایس ایس وی ایچ پی اور بجرنگ دل کو بے فکر ہو کر لف جہاد لینڈ جہاد حلال جہاد حلال اور مسلمانوں کی چوڑی ٹائٹ کرنی کے ابھیان سے اگر فرصت مل گئی ہو تو کچھ پڑھائی لکھائی کر لو اور سوچو کہ آخر ہند کسے کہتے ہیں چودہ سو سال پہلے ہند کیسے کہا جاتا تھا اس بارے میں پاکستان کے زیاد حامد کو سوچنا چاہیے وہ آخر پاکستان کے لوگوں کو کون سا خواب دکھا رہے ہیں یہاں تو گزوہ ہند پاکستان کو ہی خلاف ہوتا نظر آ رہا ہے ابھی حال ہی میں مسلم دیش ایران نے پاکستان علاقے میں کھوس کر حملہ کیا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان پر ایران کا حملہ ہی گزوہ ہند ہو کیونکہ ہند کا اصل علاقہ تو پاکستان کی پاس ہی ہے سب سے گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ بھارت ایک سیکولر دیش ہے جہاں سبھی دھرموں کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اس دیش میں اسلام تم نہیں آیا تھا جب محمد بن قاسم نے ملتان پر حملہ کیا اس دیش میں اسلام محمد گزنوی کے دور سے بھارت نہیں آیا تھا اور نہ ہی محمد بوری کے دور میں بھارت آیا تھا بلکہ اس دور میں اسلام بھارت آیا جب خود پیغمبر اس دنیا میں موجود تھے بھارت میں آج بھی پراتچین مزدتیں موجود ہیں جب صحافہ کا دور ہوا کرتا تھا کیونکہ بھارت اور عرب کے بیچ ہزاروں سال پرانا رشتہ ہے مزدت اتنے پرانے ہیں جب فتح مکہ بھی نہیں ہوا تھا یعنی جب پیغمبر مدینہ میں تھے اور اس وقت نماز پڑھنے کے لیے بیتل مقدس یعنی ال اکسا کی دشا نماز زدہ کرتے تھے اسی لیے بھارت میں اسلام کب آیا اور کیسے آیا یہ کیول جاہلوں کا وشاہ ہی رہ گیا ہے مسلمان اپنی پڑھائی لکھائے اور روزگار کے لیے سنگھرش کر رہا ہے ہمارے دیش کے بہن سنکھے کا آبادی ابھی راج نیتک کے چکر میں اکلے سے کام نہیں لے رہی ہے گزوائے ہند اور ہندو راج کے نام پر آپ اپنے بنیادی سوالوں کو بھول رہے ہیں چودہ پرتیشت لوگوں کی آبادی کو دکھا کر اسی پرتیشت بہن سنکھے کا آبادی کنٹرول کی جا رہی ہے اور اتنی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی بہرحال چلتے چلتے آخر میں اللہ اکبال نے بھی کیا خوب فرمایا ہے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیرے کھنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے فیلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے ویڈیو لنک کو فیس بک ٹوٹر و واتس اپ پر اپنے رشتدار یا دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باپ نشپکش سمطنطر پترکارتہ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کی گھنٹی والے پٹن بھی آپ ضرور سے دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن فورا نہیں مل جائے پھر ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں ایک نئے کبر کے ساتھ حرشتہ مشروع کو دیجئے اجازت جائے ہند اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں